بسم اللہ کا دل بے ہے بے کا دل اس کا نکتہ ہے اور وہ نکتہ علی ہے بولو میرے ساتھ بولو میار بلند کرو سلامت رہاں پورے قرآن کا دل میری بات کو پک کرنے آپ نے میری بات کو فالو کرنے میری عمر کو نہیں دیکھنا میں نے کل بھی کہا ہے ہمارے مذہب میں عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے عمر کو نہیں دیکھنا آپ نے میری بات کو پک کرنے میری بات کو فالو کرنے میں نے کہا علماء جب بھی تفسیر قرآن کی بات کرتے ہیں تو باقی کہتے ہیں پورے قرآن کا دل یاسین ہے یاسین کا دل فاتحہ ہے فاتحہ کا دل بسم اللہ ہے بسم اللہ کا دل بے ہے بے کا دل اس کا نکتہ ہے اور وہ نکتہ علیہ ہے حکم ہے رسول کا کہ جب بھی کوئی نیکی کرو اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بولو بولو میرے ساتھ وہ بیجی آدم علیمہ حکم ہے حکم ہے کہ یہ میرا حکم نہیں ہے یہ دین بنانے والے کا حکم ہے اس کا حکم ہے جب بھی کوئی نیکی کرو دلار شاہ جی اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو کیوں کس لیے کیا ریزن ہے وجہ کیا ہے کیوں پڑھو میں کروں میرا مولا بے کا نکتہ ہے بہکم کبریہ میرا مولا بے کا نکتہ ہے بہکم کبریہ میں اس مندے کے پاس آج آکے اس کا کاندہ ہلا کے اس مایف ہم کہوں گا جو آپ نے بولا میں کہنا میرا مولا بے کا نکتہ ہے بہکم کبریہ تاکہ اس کو مظہرِ ذاتِ جلی کہنا پڑے اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں جو بشر اللہ کہے پہلے علی کہنا پڑے بہا 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 بہ یہ میں آ رہا ہے اب آپ اپنے میں آ رہا ہے میرا مولا میں ایک نفتہ ہے وہ حکمِ عبریہ تاکہ اس کو مظہرِ ذاتِ جلی کہنا پڑے اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں جو بشر اللہ کہے پہلے علی کہنا پڑے بندہ کھڑا تھا رسول کے سامنے بابا جی غدیر کے میدان میں بندہ کھڑا تھا رسول کے سامنے بھائی جان کلِ رحمت کے سامنے کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ اگر علی آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے تب بھی نہیں مانتا اللہ کی طرف سے بنایا ہے تب بھی نہیں مانتا باہ 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 کھڑا تھا محمد کے سامنے رحمت اللہ العالمین کے سامنے اور کہہ رہا تھا اگر علی آپ نے اپنی طرف سے دیا ہے تب بھی نہیں مانتا اگر اللہ کی طرف سے دیا ہے تب بھی نہیں مانتا اللہ سے کہہ مجھ پہ عذاب ناظر سامسائلوں پہ عذاب باتے ایک پتھر آسکان سے گرا سر پہ لگا پتنی کدھر کدھر سے لگایا اگر آپ سمجھ آریا کیوں نہیں مانتا دوانو ہاتھ اچھا ہے سباہد اللہ پتنی کدھر کدھر سے نکل گیا اس پہ عذاب آگیا تو یہ ایک شخصیت پاس کھڑی اس لگا یا رسول اللہ ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان پہ عذاب نہیں آسکتا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان پہ عذاب نہیں آسکتا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان پہ عذاب نہیں آسکتا یا رسول اللہ بندہ آپ کے پہلو بکھا ہے اور اس پہ عذاب کیسے آگیا رسول اللہ نے کہا اینی ناراض نہ ہونا مجبوری ہے دین سچ ہے اصول ہے حق ہے دین سچ ہے اصول ہے حق ہے دین سچ ہے اصول دل پہ حادر قودل علی علی کر ہے تو بالکل نہ بولنا رسول فرماتے ہیں مجبوری ہے دین سچ ہے اصول ہے حق ہے فیض بے قائدہ نہیں دیتا جس کے دل میں علی نہیں ہوتا میں اسے فائدہ نہیں دیتا ماشاءاللہ دین سچ ہے اصول ہے حق ہے خیض بے قائدہ نہیں دیتا جس کے دل میں علی نہیں ہوتا میں اسے فائدہ نہیں دیتا ماشاءاللہ بات سمجھا رہی ہے جی سلامت رہے جو موضوع مجھے دیا گیا خلائب بھی میں کوئی پڑھوں گا اور مسائب بھی کوئی پڑھوں گا لیکن آپ کا حکم ہے میں سریکی سلام کا لاب سے کہا تھا وہ آپ پہلے سن لیں پھر اس کے بعد اجادت ہے لوں اب یہ آپ کا میار ہے آپ نے کیسے سننا ہے سلام میں شروع کرتا ہوں جتنے بزرگ جتنے جہان جو ہاتھ اٹھا کے نجب کے والی مسائلہ دروت کرنا اور جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل جا علی کے ذکر میں یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ اگر اولاد نہیں تو اولاد لکھتے ہیں رزق نہیں تو رزق لکھتے ہیں یہ بیان ہے جی بسم اللہ اس لیے قطب میں آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے اور یہ غدیر کی سنت ہے ہاتھوں کو بلند کرنا اگر رسول میتان محشر میں پوچھ لے کہ میں چار گھنٹے علی کے لیے ہاتھ بلند کر کے کھڑا رہا ہوں تو مجھ سے زیادہ نفیستے حسین کے لکر میں ہاتھ نہیں بلند کر سکے میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں سلام جروہ کرتا ہوں اجازت ہے جی حسین دیکھو حسین سمجھا تا حسن دیو چوگال کئےYAN چھوڑ دوں میں سلام نکردوں بولے میں سلام حسینativ حسین سمجھا تا حسن دیو چوگال کئے Leuten جمیل آکھا تا اوندھے بچ ہی تیڈی تباہ دا جمال کئے); شاباز شاب آج پولا برزا بسم اللہ حیداری حسینmani حسین سمجھا حسین دیکھو حسین سمجھا حسین دیکن حسین سمجھا تحسن دے میں چوگال کائنے جمیل آخان تاون دے میں چمی تیڑی تبا دا جمال وہ جو پیچھے والے بندے بیٹھے دور بیٹھنے کا فائدہ نہ لے آو کچھ سے میرے ساتھ بولنے آگے پیچھے بیٹھو آگے والے ہاتھ بلند کر رہے ہیں پیچھے والے آپ نے دو مشروع ان کے لیے پڑھنے لگو میں کرو حسین دیکن حسین سمجھا تحسن دے میں چوگال کائنے جمیل آخان تاون دے میں چوہی تیڑی تبا دا جمال کائنے میں تیڑے بہڑے دی بند تو صدقے تڑا تاسغر علیہ مولا ان دا علامل پی آتا سیندہ اچھی مہینے دبا دا جمال کائنے کیا بات ہے کیا بات ہے ان ہاتھوں کی جو ہاتھ پلند ہوئے حسین دیکن شاہب کلزن دے بسم اللہ حیدری میں تیڑے بہڑے دی بند تو صدقے تڑا تاسغر علیہ مولا ان دا علامل پی آتا سیندہ اچھی مہینے دا بال کائنے شیر میں پڑوں گا پتہ نہیں کہ چیڑا لو کی میں سوڑوں لیکن